ہے ایک محل نظر نظر کا ایک مخام یہ ہماری آنکھ ہے یہ محل ہے یہ مخام ہے یہ یہ پلیس ہے نظر کا مخام یہ ہے سماعت کا مخام یا کان ہے گویائی کا مخام زبان ہے زندگی کا وجود کا مخام یہ بدن ہے دل ہے تو یہ مستقل وجود نہیں ہے اگر اس کو مستقل جان جائے گا اس کو خود کہے گا تو گویا یہ توحید کے مخام پر یہ شرک مانا جائے گا پس خداوند تعالی اللہ تعالی نے ان عالم را اس عالم کو ہم اور ہم جس عالم میں ہے اس کو محل حجاب دوشتیاس حجاب کے محل میں رکھا ہے حجاب کے مخام محل کے معنی مخام ہے یاد رکھئے پلیس جس کو ہم کہتے ہیں حجاب کے عالم میں رکھا ہے تا تباہ ہر ایک اندر عالم خود اللہ نے حجاب کے مخام پر رکھا ہے اور ان کی طبیعتیں چاہے انسان ہوں جانور ہوں چرند پرند ہوں اور تاہم موسم ہوں ان کا بھی ایک وجود ہے گرمہ سرمہ بارش بہار خزان یہ بھی ان کا بھی ایک وجود ہے تو یہ فرمان وئی اس کے فرمان سے حق کے فرمان سے تمانیت یا آفتان ہجاب میں رہنے سے تمانیت میں ہیں اگر ہجاب میں نہ رہیں تو تمانیت میں نہیں رہیں گے مثلا سورج اور اس کی روشنی تمام عالم کے لیے ایک فیضان نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے چوبیس گھنٹے دھوپ میں اگر سورج بنا دیا جائے اللہ اگر چوبیس گھنٹے قرآن مجد نے آئے ذکر اگر اس کو سورج ہی روشن رہے تو رات کہاں سے لائیں گے اگر ساری کوئی ہجاب نہ ہو اس کو کوئی سایہ نہ ملے تو جل کے مر جائے گا دھوپ میں سوک جائے گا اگر مسلسل بارش ہو رہی ہے تو بارش تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن بارش سے بچنے کے لیے راستے سے گزرنے کے لیے ایک کچھ کو چھتری نہ ہو جس کو چھاتا کہتے ہیں امر اللہ اگر یہ نہ ہو یہ ہجاب نہ ہو بارش سے تو اسی میں مر جائے گا اسی طریقے سے اللہ کی تمام دعمتیں جو ہیں سورج اور اس کی روشنی ایک اللہ کی اسرار میں سے رازوں میں سے ایک راز ہے رات اندھیری ہو یا رات ہو عام رات ہو یہ رات بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ نے اس کو اپنی نشانی بیان فرمایا خلان مجید میں اگر یہ ساری رات ہی رات ہو اور اس کو روشنی کا کوئی سہارا نہ ملے اتنا بڑا ہجاب ہو جائے گا کہ پریشان ہو جائے گا اندھیرے کو دور کرنے روشنی کی ضرورت ہے دھوپ میں پھل پکتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھل نہ پکے اگر یہ مسلسل ہو تو پھل جل جائیں تو ایک ہجاب اس کی پرورش کرتا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ جتنے آہ متنی مخلوقات ہیں یہ ہجاب میں ہیں اور ہجاب کی وجہ سے انہوں نے تمانیت حاصل کر لی ہے حضرباد بارش میں ڈوب گیا کچھ پختہ گھر ہیں بج گئے ہجاب کی وجہ سے بج گئے تمانیت ہے چلو یہاں بارش کا سیلاب کا پانی نہیں آئے گا لیکن جو بے ہجاب ہو گئے ان کا کیا ہوا تباہی تاراجی ہو گئی تو اللہ تعالی نے اپنی تجلیات جو انسان پر اس عالم ناسود میں انسانوں پر جو اپنی تجلیات فرمائی ہے اور اپنا اس نے وجود بخشا ہے ان کو اور ہجاب ڈال دیا ہے یہ وجود کو خود ہجاب بنا دیا ہے اس کی وجہ سے یہ تمانیت پا گئے ہیں اور از توہید حق حق کی توہید سے محجوب ہو گئے ہیں ایک بات یہاں پر میں یاد آئی میں ارز کرتا ہوں غیب عالم غیب بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر غیب آشکار کر دیتا ہے فرماتے ہیں انسان کو علم غیب کا نہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے بندہ نواز فرماتے ہیں اگر اس کو غیب کا علم حاصل ہو گیا یہ ہجاب کس طرح نعمت میں بتلا رہا ہوں ہو گیا ایک شخص اس کے سامنے ایک شخص ایک عارف کے سامنے آیا عارف نے دیکھ لیا کہ میرے پاس سے یہاں سے نکل کے جانے کے بعد باہر یہ شخص سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا اور مر جائے گا اللہ نے ہجاب اٹھا دیا اس نے دیکھ لیا چونکہ اس نے دیکھ لیا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی فلان جگہ موت ہونے والی ہے ہجاب اس کے لئے اٹھ گیا اور وہ ایک حقیقت ہے اگر وہ شخص جس پر سے ہجاب اٹھ گیا وہ کہہ دے کہ میاں آدھے گھنٹے میں تمہاری موت ہونے والی ہے فلان جگہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا چلا جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا مر جائے گا جو لوگ سنیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی فلان جو بولے تھی یہ بات ہو گئی لیکن اس میں بات پہلو یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اگر یقین نہیں کیا تو بھی مرنے والا ہے یقین کر لے تب بھی مرنے والا ہے لیکن وہ جو دردناک موت کا منظر ہے دیکھنے والے کو کتنا پریشان کرے گا تو اللہ تعالی نے جو تمام ہجابات میں رکھا ہے وہ اس کا ایک کرم ہے لیکن جس پر سے ہجابات اٹھ جائیں اللہ جس پر سے ہجاب اٹھا دے جنت بھی دکھا دے دوزق بھی دکھا دے جنت کی مخلوقات بتا دے دوزق کی مخلوقات بتا دے آسمان اول آسمان دوہم آسمان سوہم آسمان چاہرم آسمان پنجم آسمان ششم آسمان ہفتوں عرش و کرسی تمام ملائکہ تمام مخلوقات کو دکھا دے اور آپ پر کوئی ہجاب باقی ہی نہ رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کر لیا تو یہ کہتے ہیں کہ دیتے ہیں ظرف بادہ خدا خار دیکھ کر تو یہ ظرف کی بات ہے اللہ رب العزت نے وہ مخام انعیت فرمایا اور ہجابات تمام سامنے سے ہٹا دیئے پخلوقات کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ انسان جو ہجاب میں ہیں حضب صلاحیت اس کا ہجاب دور کیا جائے سب کے ہجاب ایک ساتھ دور نہیں ہو سکتے یہ مٹی کیا ہے یہ مٹی جو اللہ رب العزت نے اس کو انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور یہ عالم کی بات چل رہی ہے اس عالم میں آپ ہم موجود ہیں تو میں یہ بات سمجھانے لئے کہ مولانا رنگ کا سہارا لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجود کا سہارا لیتا ہوں